اسلام علیکم بسم اللہ حرمان عدیم سکتے ہیں ٹھیک ہے سو لیٹس ٹیک اسٹرٹ فرم دا سلائیڈ نمبر دیکھیں آج ہم پڑھیں گے کہ ہم نے امسی کیوز کو سوال کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے تو بس اپنے مائن میں رکھیں کہ امسی کو سوال کیسے کرنا ہے چلنجی میتھرٹو سوال دا امسی کیوز کیا ہم نے امسی کیوز کو کیسے دیکھنا ہے سو کیپ ان مائنڈ کہ ہم نے ہر ایک امسی کیوز کی یہ والی چیزیں دیکھنا ہے جو میں آپ کو بھی بتانا جا رہا ہوں آپ نے ہر ایک امسی کیوز جو بھی آئے گی ایل پی ایس یہ ایل پی ایس ہے لپس نہیں ہے ٹھیک ہے اے ایچ آر کیو اس کو آپ یاد کر لیں یا بھلے آپ اس کو لپس کے طور پر بھی یاد کر لیں لپس اے ایچ آر کیو یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے اب لپس میں پہلے آتا ہے آپ کو اس کی لوکیشن پتہ ہونے چاہیے جو بھی مرمر ہے آپ کو اس مرمر کی لوکیشن پتہ ہونے چاہیے اس کی لوکیشن کیا ہے اس کا فیز پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سسٹول ہے یا پھر ڈیسٹولک مرمر ہے سسٹولک مرمر کہہ رہا ہے کہ ڈیسٹولک مرمر کہہ رہا ہے وہ ایم سی کیوز میں آپ کو بتائے گا کہ ایک سسٹولک مرمر سنائی دے رہا ہے کونسا مرمر مرمر یہ آپ کو بلے گا کہ دیاسترولک مرمر سنا ہی دے رہا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دیاسترولک مرمر کون سا ہے یہ آپ کو تجھ سے پتا ہوں اس کے بعد وہ یہ سونڈ بھی بتا سکتا ہے کہ مرمر جm sport یا پھر digressendo ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کون سا مرمر ہوتا ہے پھر وہ اس کی اے ایچ سے ہوگیا آپ کی associated history وہ اس کی associated history بتایا گا تو آپ associated history سے بھی �자 کر سکتے ہیں بھی جاج کر سکتے ہیں کہ یہ کون سا ہے پھر اس کے بعد وہ اس کی ریڈییشن بتائے گا تو آپ ریڈییشن سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس سا ریڈیٹ کر رہا ہے اور اس کی قوالیٹی بتائے گا تو آپ قوالیٹی سے بھی بتا سکتے ہیں دیکھیں صرف ایک چیز سے ہم نہیں کر سکتے ہیں اب لیٹس پوز در وہ قوالیٹی کہتا ہے کہ اس کی قوالیٹی ہے رمبلنگ بلوئنگ قوالیٹی ہے it does mean that کہ وہ کون سا مر مر ہے بھی ہو سکتا ہے مائٹرل بھی ہو سکتا ہے ان میں سے کسی ایک کو کیسے جوز کرنا ہے ہم اس کی ریڈییشن کو دیکھیں گے پھر ہم اس کی سوشلیتی ہسٹری کو دیکھیں گے پھر ہم اس کی یہ سانڈ کو دیکھیں گے کریشنڈو دیکھنڈو کون سی ہے پھر ہم اس کا فیز دیکھیں گے پھر ہم اس کی لوکیشن دیکھیں گے تو اس کی مطابق ہم جا کے پھر آخر میں کہیں گے یہ کون سا مرمر ہے ٹھیک ہے تو یہ بلا فرملا آپ یاد رکھیں ہم نے ہر کسی کے پر اپلائی کرنا ہے کیا لپس اے ایچ آر کیو یہ آپ کو نہیں بولنا چاہیے ٹھیک ہے سو لیٹس مووٹ ورڈس اب لوکیشن تو میرے خیال میں آپ کو یاد ہوگی ہوگی ہے نا کہ نہیں ہوگی یاد لوکیشن تو میں نے بار پر بتا یہ آپ کو یاد ہوگی آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اس کے فیز کیسے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ساؤنڈ کو کہ یہ ہم کیسے ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ اس کی کون سی ساؤنڈ ہے اس کو مائنڈ میں رکھیں ایک چیز یاد رکھیں مائنڈ میں دیکھیں سب سے پہلے اس ترتیب میں یاد رکھیں پہلے ارلی سسٹولک پڑھے تھے ہم نے ایسے نہیں پھر ہم نے میٹ سسٹولک پڑھے تھے پھر ہم نے ہولو سسٹولک پڑھے تھے نا ہولو سسٹولک پڑھے تھے ہم نے کوئی رول نہیں ہے چلو میں کہہ دیتا ہوں ہولو سسٹولک ہم نے پڑھے نمبر ون نمبر ٹو نمبر ٹھری نمبر فور پہم نے کیا پڑھے تھے ڈیسٹولک مرمس پڑھے تھے نمبر فائب پہم نے کیا پڑھا تھا ترتیب میں دیکھ رہا تھا یہ یاد رہے دیکھا ترتیب یاد رہے جگہ آپ لوگ کو پہلے ارلی سسٹولک پڑھے پھر ہم نے میٹ سسٹولک پڑھے پھر ہم نے ہولو سسٹولک پڑھے پھر ہم نے ڈائیسٹولک پڑھے پھر ہم نے کنٹینس پر مرمس پڑھے اب آپ نے بسکلی چیز یاد کرنی ایک فارمولا یاد کرنی ادھر سی ڈی ادھر سی سی یعنی پہلے سی دیکھا ترتیب میں کون سا ہوتا ہے ارلی سسٹولک ہوتا ہے وہ سی ڈی نمبر 2 پہ کیا ہوتا ہے میٹ سسٹولک سی سی کیسے سی ڈی کا مطلب ہے کرشینڈو ڈی کرشینڈو ڈی کرشینڈو ڈی کرشینڈو ڈی کرشینڈو مرمر مرمر کیس کی بات کریں وہ ایک مرمہ سنوڈ دے رہا ہے وہ مرمر کیا ہے کرشینڈو ڈی کرشینڈو مرمر ہے آپ کے مائن میں فوراں آ جانا چاہیے کہ یہ کون سا مرمر ہوگا سی ڈی کون سا مرمر ہے یہ سی ڈی مرمر ہے تو آپ کہیں کہ سی ڈی مرمر کون سا تھا ارلی سسٹولک مرمر کون سا تھا مرمر کون کون سا ہوتے ہیں ایولٹک سٹینوسس اور ہوگا تو آپ کے مائن میں ان دونوں میں سے کوئی ایک مرمر آ جانا چاہیے ٹھیک ہے تو اس کا بھی بتاتا ہوں اس کا بھی بتاتا ہوں کہ ایسے سٹولک مرمر کون کون سا ہوتے ہیں میڈ سٹولک اس کو کیسے یاد رکھنا ہے وہ تھوڑا آگے چلکتا ہے اگر کہیں تو ابھی بھی بتا سکتا ہوں ہے آپ کو سکتا ہوں کہ ایسے یہ چیزیں کرتے ہیں ایسے آرام نام سے دیکھیں اس نے کیا کہا کرشینڈو ڈکریشنڈ مرمر ہے سیناریو میں آپ کو سو بتائے گا کہ ایک مرمر سوڑے دے رہا ہے جو کہ کرشینڈو ڈکریشنڈو مرمر ہے جب وہ یہ کہے گا تو آپ کی مائنس میں آ جانا چاہیے کرشینڈو ڈکریشنڈو مطلب سی ڈی سی کرشینڈو مرمر مرمر آمکہ یہ ہوتے ہیں تک ہے اچھا اب دوسرا مرا شکل وہ کہتا ہے اس کو ملہ جو ہے ناکٹ سنائی دے رہی ہے اور پھر اس کو ایک کریسیッہ مرمر سنائی دے رہا کلک پرس کریسیسی مرمر سی سی مطلب یہ کیا ہے سی سی ہے اب نے کہا تا پہلا سیڈی تھا دوسرا پہلا تھا دوسرا تھا دوسرا تھا چس ہمارا کون سے تھا مدس سٹولک مرمبر چس ہمارا کون سے تھا مدس سٹولک مرمبر اگر وہ اس کی بات کریں وٹس کر سکلک مرمبر گو طور پھر اس کی بات کریں ہمار تبدولológ مرمبر جو آپ کو کون سے ہوتا ہے مائٹر والا پڑھا آپ سو تھے نو نو ہی گل ٹاکی بہت دیر از آ دیگری شنڈ جب بھی وہ دیگری شنڈو مرمبر کی باز دارے کس کی صرف دیگری شنڈو مرمبر کیا رہا ہے کیا کہہ رہا ہے دیگری شنڈ مرمبر تب آپ کے میند میں دیشت دوڑا جانا چاہیے کونسا دیشت دیگری شنڈو دی سے دیشت دوڑ بھی تیسرا فرمولا دی دی پہلا سی ڈی دوسرا سی سی دیسرا ڈی ڈی مطلب اگر دیگری شنڈو بات کرے وہ کہہ رہا ہے دیگری شنڈو اب کی میند میں آجانا چاہیے دیشت دوڑا مرمبر دیشت دوڑا مرمبر ہمارے پاس کون کون سے ہوتے ہیں اے آر ڈی آر ایمیس ڈی ایس یہ مرمبر ہوتے ہیں اب ان میں ان دونوں میں دیفرینشیٹ کیسے کرنا ہے ان دونوں میں کیسے دیفرینشیٹ کرنا ہے اس کا ایک فارم اس کا بھی ایک فرمولہ ہے ہمارے پاس operating system is operating system is microsoft is microsoft اب اس میں ہم دیکھتے ہیں وہ کیسے ہیں اب operating سے op system سے s اگر وہ کہتے ہیں خریشنٹ اور دکریشنٹ آپ کہیں گے cd cd is the first one that is the early systolic وہ کہتا ہے cc click crescendo cc تو آپ کا کون سا ہونے چاہیے mid systolic مرمر وہ کون سا ہوتا آپ کا m vb اگر وہ کہتا ہے decrescendo ہے آپ کے mind میں آنا چاہیے dd decrescendo dd مطلب دیسٹولک مرمر ہے کون سا ہے دیسٹولک اب دیسٹولک یہ ہوتے ہیں ms بھی ہوتا ہے ts بھی ہوتا ہے ar بھی ہوتا ہے ان میں ڈیفرینشیٹ کیسے کرنا ہے مینو بند کرتا ہوں یہ سوڑی الرجی ہو رہی ہے اچھا ms ts بھی ہوتا ہے ms بھی ہوتا ہے ان میں ڈیفرینشیٹ کیسے کرنا ہے پھر یہ بھلا فرملا لے کے آنا ہے اس نے کہا کہ it's a decrescendo مرمر decrescendo مرمر with the opening snap first it gives the opening snap then it gives the decrescendo مرمر آپ کہیں گے سڑ جی decrescendo مرمر ہے it means that dd ڈیسٹولک ہے لیکن آپ اس میں پہچاند کیسے کرنا ہے کہ ms ہے ts ہے یا پھر ar tr ہیں تو آپ نے کہنا ہے کہ ایک ہمارے پاس فارمول ہے کونس ہے operating system is microsoft مطلب opening snap in ms ms میں آپ کو اگر opening snap بول رہا ہے کہ opening snap بھی ہے so it will be ms یا ts اگر opening snap نہیں بول رہا پھر آپ کا کیا ہوگا ar یا پھر tr سمجھا گئے یہاں تک پکھی بات ہے اچھا اچھا اس کے بعد جی آپ کا ڈیسٹولک مرمضوع تھے اس کے بعد وہ بات کرتے ہیں کہ ڈیسٹولک مرمضوع ہے اور ڈیسٹولک مرمضوع ہے 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 سمجھا گیا چیز اس کو آپ چھوڑ دیں وہ میں نے آپ کو ڈیفرنس میں بتا دیا تھا وہ میں نے سرکل بینس ہمیں ڈیفرنس اس کو بتا دیا تھا کہ اس کو کیسے ڈیفرینشیٹ کرنا ہے کہ اپنی گردن کو رائٹ یا لیٹ اپنے موگ کرنا اگر کمپریشن وہ اور انٹینٹسی رک جائے تو سرکل بینس ہمیں اگر انٹینٹسی نہ رکے تو پھر دیکھیں میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں اس کے بعد میں نے انسکیوز پوچھنی ہے تو it must be in your mind یہ تو یاد ہو گیا نا پہلے مرمار ہوتا ہے پھر مرمار ہوتا ہے پھر مرمار ہوتا ہے پھر آپ کا مرمار ہوتا ہے پھر آپ کا مرمار ہوتا ہے پہلے وہ کہتا ہے کہ دیگریشنڈو مرمار ہے آپ کے مرمار میں کیا آرنا جائے سی ڈی کیا آنا چاہیے پر سی ڈی پہلے کا تھا پہلا کون سا آپ کا پھر وہ کہتا ہے دوسرا میرز سی ڈی پنہ سئلک مرمار ایک ہی ہوتا ہے covering آپ کو کہتا ہے دی کرائیشنڈو مرمار مرمار ہے کونسا تو آپ کی مار سی ڈی پھر سی ڈی پھر سی ڈی پھر دی اور دوسرا مرمار ہوتا ہے میری سیا John تارید پہلے ڈیسے 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 تو یہ ڈیس ڈیسے 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 ہمارے ہیں ان میں ڈیسے ڈیسے کرنا ہے پھر کہ یہ ms ts ہے یا پھر ar dr ہے تو keep in mind one formula operating system is operating system is Microsoft تو operating سے OP سے opening system s سے snap ms اگر اware opening snap ہوگی تو ms ts ہوں گے اگر صرف Decrescendo ہے without opening snap it will be ar dr سمجھ آگیا اچھا اس کے بعد اگر سیسٹلی پلس ڈیسٹلی کمپلیٹ کارلک سیکل میں آ رہا ہے پریشنڈو کمپلیٹ کارلک سیکل میں آ رہا ہے then it will be your continuous مرمر continuous مرمر ایک ہوتا ہے پیٹن ڈکٹرس اچھا ہولو سیسٹولیک کیا ہوگا ہولو سیسٹولیک ایس ون ایس ٹو یہ کمپلیٹ ایک مرمر ہوگا ایسے یہ پورا مرمر ہوگا یہ تو یہ آپ کا کونسہ ہوگا ہولو سیسٹولیک سمجھ آگے آپ اقی بات ہے کوئی question رہ کے تو بتا دے مجھے ابھی یہاں سے کچھ سمجھنا آیا ہو تو اب یہ نمونکس یاد رہ جائیں گے اگر میں کہتا ہوں کہ یار ایک مرمر ہے جو کہ دیکریشنڈو مرمر ہے تو اس کا اوپنک سنیک بھی ہے پس اوپنک سنیک دیتا ہے پھر دیکریشنڈو مرمر ہے آپ کا انصر کیا ہوگا کونسہ مرمر ہے وہ دیسٹولیک مرمر دیسٹولیک کونسہ مرمر ہے میں کہہ رہا ہوں اوپنک سنیک بھی ہے اور دیکریشنڈو مرمر بھی ہے آپ کی مائن پہ کونسہ ہو رہا چاہیے مائٹر سٹینوسس آزا مہتی یا پھر ٹرائی کسپٹ سٹینوسس بھی وہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے سمجھ آگئے یہ کریشنڈو دیکریشنڈو سونس کو مہر کر لیں گے اب ہم ٹاک کرتی ہیں اسوسییٹڈ ہسٹری کے بارے میں اگر وہ اسوسیٹی ہسٹری بتائیں تو پھر ہمارے مائن میں کون تھی چیزیں آنے چاہیے زون پہ سمجھ آگئے ہیں پیچھے والا چلیں سمجھ آگئے ہیں چلیں آگے موک کرتے ہیں کہ اسوسیٹڈ ہسٹری سے ہم کیسے دیفرینشیٹ کر سکتے ہیں اب دیکھیں سب سے پہلے وہ بتا رہا ہے مائٹرال وال پرولیپس اگر یہ بلی اسوسیٹڈ ہسٹری وہ بدا رہا ہے آپ کو سیناریو میں کہ پیشنڈ کو یہ یہ مطلب کہ اسوسیٹڈ ہسٹری ہے پیشنڈ کی تو آپ کے مائن میں آ جانا چاہیے اس کو کون سا مرمر ہے مائٹرال وال پرولیپس مرمر ہے یہ میں کی پوائنسوں کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے انشیز کو پیک ٹیسٹ کر لے لیں اب اگر ایک فیمیل آپ کے پاس آئی ہے کون آئی ہے فیمیل جو کہ ینگ ہے اب ہے تو ینگ ہیلتھی ہے لیکن وہ سائیکو ہوگی کیا ہوگی سائیکو فیمیل اب آپ مائٹرال وال پرولیپس میں ایک من یاد کرنے کیا ینگ سائیکو فیمیل وہ ینگ سائیکو فیمیل ہوگی اور اس کے ایم اے سے اس کو ایم اے سے اس کو مارفن سینڈروم بھی ہوگی اس کو کیا ہوگی مارفن سینڈروم بھی پہلے چیز ینگ سائیکو فیمیل ہے دوسری اس کو مارفن سینڈروم ہوگی تیسرا اسی مارفن سینڈروم سے اس کو مارفن آپ کی فیمیل سے اس کو ای ڈی ایس بھی ہوگی کیا ہوگی تیسرا نمبر پر اس کو ڈی ڈی ایس بھی ہوگی یعنی ایلرز ڈینلس سنڈرو بھی اسی پیشن کو ہوگی یہ آپ ایک ورڈ یاد کر لیں فیمیل ینگ سائکو فیمیل ایم ڈی پی میں ینگ سائکو فیمیل تو اس میں آپ کیسے ڈیفرینشیٹ کریں گے کہ ینگ سائکو فیمیل ہے تو فیمیل میں ایم اے آتا ہے ایم اے سے کیا بنتا ہے آپ کا مارفن سنڈرو ٹھیک ہے اور اسی سے ای ڈی ایس آپ نے کیسے نکال لینا ہے دیکھیں ای آ رہا ہے فیمیل میں ای آ رہا ہے تو آپ نے ای ڈی ایس اس کو کر دینا ہے کہ یہ ای ڈی ایس بھی اسی پیشن کو ہوگا تو جب آپ کو ایک سرے میں بتا رہا ہے کہ ینگ فیمیل ہے ہیلتی فیمیل ہے ینگ ہیلتی فیمیل ہے بٹھت شیئیس سائکو سائکو ہے اور شیئیس ہیویگ دا مارفن سنڈرو and she is having the EDS Elders General Syndrome تو آپ کے mind میں آ جانے جائے یہ کون سے مرمر کی بات کر رہا ہے mitral war collapse کی بات کر رہا ہے اگر وہ بات کرتا ہے جو کہ مرمر بھی ہے اب وہ بات کرتا ہے کہ ایک مرمر ہے اس کی اسوسٹیٹ ہسٹری میں سیڈ ہے کیا ہے سیڈ ہے اب وہ کہتے ہیں اگر سیڈ ہے سیڈ مطلب ایسے سینکوپ ہوگا اس کو loss of consciousness ہوگا اس کو انجائنا ہوگا مطلب کہ اس کا heart attack کا خطرہ ہوگا اس کو reduced blood to the heart ہوگا ڈسپینی ہوگا shortness of breath ہوگی S A D اس کو سیڈ کے سیمٹمز آ رہے ہیں اب وہ سیڈ تو وہاں پر نہیں لکھے گا سیڈ میں نے نمونی پرپیر کے آپ لگے لیے تو وہ بولے گا اس کو سینکوپ ہے انجائنا ہے یا پھر تو آپ اس کو کیا کہیں گے کہ اگر اس کو یہ والے سیمٹمز ہیں سیڈ تو آپ نے اس میں سے کیسے پہچاننا ہے سیڈ سیڈ میں S A دیکھیں S A کو اُلٹ کر کے لکھیں پہلے A لگ دیں پھر S لگ دیں ڈولٹک stenosis اگر سیڈ ہے تو اس کو کون سا مرمر ہوگا ڈولٹک stenosis ٹھیک ہے سیڈ سے اُلٹ کر لیں S A پکڑ لیں اس کو اُلٹ کر لیں A S تو آپ کو ایولٹک stenosis ہوگا ٹھیک ہے اور دوسری چیز وہ والا پیشنٹ کیا ہوگا بچارہ ڈولڈ پیشنٹ ہے جو ڈولڈ بندہ ہوتا ہے بچارہ وہ کیا ہوتا ہے سیڈ ہوتا ہے ہاں نہیں ہوتا بچارہ بڑھا ہوتا ہے اکیڑا بیٹھا ہوتا ہے سیڈ سا وہ جو ڈولڈ ہوتے ہیں وہ سیڈ ہوتے ہیں اور جو ڈولڈ ہوتے ہیں وہ بچارے ویک سے ہوتے ہیں ان کی پلس کیا ہوتی ہے ویک ہوتی ہے پلس کیا ہوتی ہے تو ویک پلس ہوگی ٹھیک ہے تو یہ یاد ہے جگہ آپ کو کہ سیڈ ہے سیڈ کون ہوتے ہیں بچارے اولڈ پیشنٹس ہیں جو بچارے بھڑے ہوتے ہیں وہ سیڈ ہوتے ہیں اور وہ ہوتے بھی بچارے بچارے پالسی مطلب کیا ہوتی ہے تو سیڈ کا پیشنٹ ہے تو سیڈ ہے تو اولڈ ہوگا اولڈ ہے تو بچارے کی پالسی بھی کیا ہوگی اگر یہ والی اسوسیلٹس کی آپ کو بتایا تو آپ کے بائن میں آ جانے چاہے اس کو کیا ہے اولٹک سیڈ سے آپ نے کیا کر لینا ہے ایسے نکال لینا اور اس کو اولٹ کر کے لگ دینا تو کیا بن جائے گا آپ کا اس کے بعد ms کی اسو سیٹری کیا ہے ms کی اسو سیٹری کیا ہے مطلب مائیگریشن ایک جگہ سے دوسری کا مائیگریشن کر جانا فیمیر پریگرنٹ ہوگی پریگرنٹ ہو سکتی ہے اس کو ڈسفیگیا ہوگا اس کو ٹھیک ہے ڈسفیجیا کیا ہوتا ہے ڈسفیگریشن کیسے ہوتی ہے کیونکہ ایٹریہ کی ڈیلیشن ہو جاتی ہے ڈیلیشن ہوتی ہے اس کو ہوتی ہے مطلب اس کو ہوتی ہوگی یا اس کو ڈسفیجیا ایمی گرینٹ سیچے ہوگا یہ والے سیمٹم سو تو آپ کہیں گے اس کو کیا ہے اے مس ہے آپ کہیں گے سار چی اس کا بھی کوئی haha نہیں کوئیubl熱ہ مت رہے تو اس کا فارملا لکھیں سینڈ ڈیٹریل कötی ڈالی سینڈ ڈیٹریل ڈیمة ڈی defeated اگر پیشنٹ امیگریڈینٹ ہے تو اس کو کیا ہوگا ایم ایس ہوگا اس کے بعد اگر وہ بتا رہا ہے پریکننٹ پی سے پریکننٹ فیمیل ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد ڈسپینیا ایڈریس کا اے ڈبل ڈی آ رہا ہے تو مطلب یہاں پہ زور دو ڈبل ڈی پہ یہاں پر اس کو ڈسفیجیا ڈسفیجیا ہوگا اس کو ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کا ورلڈ کا آر اور اے ڈی ر opaque تو ری کرنٹ ری کرنٹ لیرنجل نرف ہوگا اس کو ری کرنٹ نرف ہوگا اور ری کرنٹ لیرنجل نرف کا کوئن سا سینڈروم ہوتا یہ پارسنس سینڈروم ہوتا یا اس کو اوٹنر سینڈروم بھی بولتے ہوتے ہیں یاد ہے اوٹنر سینڈروم بھی اس کو بولتے ہوتے ہیں اور ایم اے س چھو گیا آپ کا ایم اے س اگر یہ والے سیمٹمز ہوں گے اس کو امیگریٹنٹ ہوگا مطلب وہ میگریٹ کر چکا ہوگا وہ سنریو میں بتائے گا آپ کو یا فیمیل ہے جو کہ پریکننٹ ہے یا پھر وہ بتائے گا اس کو کیا ہے ڈسفیجی ہے یا پھر اس کو بتائے گا کہ ریکرنٹ لینجل نرب یا ہورسنیس ہے تو آپ کو پتہ لگ دینا چاہیے کون سے مرمر کی بات کر رہا ہے ایم ایس کی بات کر رہا ہے اس والے فرمائے کے ذریعے اب یہ آپ کو سمجھ رہے گا یہ اقی بات ہے اس کے بعد اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم اے آر کی اے آر کی دو امپورنٹ چیز ہوتے ہیں میں آپ کو بتایا تھا کونسی وارٹر ہیمر پلس پلس اس کا وائیڈ پلس پریشر ہوگا پلس پریشر اس کا بڑا با ہوتا ہے آپ نے اس میں ایک چیز یاد کرنا ہے وارٹر اے سٹر لکھنا ہے وارٹر ٹھیک ہے وارٹر پریشر گریڈ اب بس وارٹر لکھ لیں وارٹر پریشر لکھ لیں وارٹر پریشر آپ یہ سب یہ سمجھا دیں کہ اس کو کیسے پھر ڈیل کرنا ہے تو آسان سے دیکھیں وارٹر ویسے ای آر سے لکھتے ہیں لیکن یہاں پر میں نے ای آر سے لکھ دیا ہے اگر وہ وارٹر ہیمر پلس کی بات ہے اس کی وارٹر ہیمر پلس کی it will be your eoledic regurgitation اے آر ہوگا کیا ہوگا اے آر مارٹر ہیمر پلس کی بات کرتا ہے اور اگر وہ کہتا ہے کہ پریشر بھی انکریز ہوا ہوا ہے پریشر بھی انکریز ہوا ہوگا ہے تو وارٹر پریشر سے آپ کا باقی اس کو دیکھ لیں کہ ترنر اور کونٹیشن ہو تب بھی آپ کو یورٹیک دیکھیں دیکھیں اسی لئے میں نے کہا تھا ڈاکٹر شہریار کہ آپ گھر سے دیکھ کہ آپ اگر میں آپ کو واٹر ہمار پاس سمجھانا بھی بیٹھ جاؤ تو اوپر نے چھوئے گیا بس اتنا آپ دیکھ لیں میں نے وہ کارنے گھر سے آپ نے دیکھ یہ لیکھ ہے اور ماہ تو ترائی 가س ترجیل ریکار دیกہ ایک جیلیش میں آپ کو ہوگا आج بھی ڈرک led original ڈرک ہو کیا ہوتا ڈرک ، ابarten ڈرک 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 ، آپ جانار ہیں اور ٹائی그 ڈرک ٹائی اگر ہوگا تو اس کو کیا ہوگا تو اس کو کیا ہوگی باقی حکم حکم میں اپنے ایچ سے دیکھنا ہے کہ وہ ہیلتھی یہاں پر سراخ رہ جاتا ہے اور یہ سراخ کیل میں ہوتا ہے آفکورس چائلز ملتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ سیپٹرل ڈیفیکٹ تب ہوگا ایک چائلڈ ہے اس کو سیپٹرل ڈیفیکٹ ہے لیکن وہ بچہ اسیمپٹومیٹ ہے سیمپٹم شو نہیں کرتا اگر آپ کو بچہ بتا ہے تو آپ کے مائن میں سیپٹرل ڈیفیکٹ آئی جائے گا اور دوسرا آپ کے مائن میں کیا جائے گا پیٹ انڈکٹس آٹیوسز آئے گا لیکن پیٹ انڈکٹس آٹیوسز کی پھر جو سونڈ ہوتی ہے وہ مشینری ٹائپ ہوتی ہے تو وہ تو مشینری تو آپ پیٹن ڈکٹر ساتھ کے اسے سے لیکن اگر وہ کہتا ہے اسیمٹومیٹک چائلڈ ہے ٹھیک ہے تو آپ تو مینڈ میں کیا جانے چاہیے دنٹرکل ہے سیپرل ڈیٹرکل ہے پھر آپ نے کیا یاد رکھنا ہے کہ ایم آر اگر ہمیں ایم آئی ہو یا پھر رومیٹک فیور ہو تب ہمارے پیش مارے مینڈ میں آنا چاہیے ایم آر اس کو یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے آپ کا میر پور ہے سی ٹی ہے جو کونٹس ہے آپ کا میر پور ہے تو میر پور تو ایم سے مائٹرل آر سے ریگر جیٹیشن اور ایم آئی سے اس کو مائی کارڈ انفرکشن ہوگا اگر پیشنٹ کو مائی کارڈ انفرکشن ہے تو آپ کہیں لیں کہ اس کو کیا ہے ایم آر ہے یا پھر رومیٹک فیور بھی ساتھ میں بتایا گا تو آپ اس آر سے رومیٹک فیور بھی کر سکتے ہیں تو یہ ہے اور باقی یہ ہے کہ اگر ترناتر کوالڈیشن کی بات کریں تو آپ کا بائی کسپیڈ sonra ایم آخر coالڈیشن اور ترناتر کوالڈیشن کی بات کریں اور کوئی بھی مرپی نہیں سمجھا رہا تو پھر اس کی وجہ ہو سکتی ہے کہ بیسے آپ کا جو ایم آخر ایم کو اٹھون کی بات کر دیتا ہے ٹھیک ہے ایم آخر ایم بی پی کیا ہوگا جنگ سائکو فیمیل ہوگی جنگ سائکو فیمیل ہوگی جب جنگ سائکو فیمیل ہوگی تو اس کو کیا ہوگا مارفن سینڈروم بھی ہوگا اور ایڈی ایس بھی اس کو ہوگا اگر ایس ہے تو وہ سیڈ ہوگا وہ سیڈ ہوگا اس کو اپنے اولٹ کر کے لگ دینا ہے سیڈ ہوگا تو اولڈ پیشنٹ ہوگا اولڈ پیشنٹ پلس ویک پلس ہے تو وہ سیڈ ہوگا تو اس کو اولٹک ستینوسز ہوگی اگر وہی کہتا ہے کہ MS اگر MS ہے MS کے لئے ہم نے کہا تھا کہ send IP address in MS world اس کو immigrated ہوگا وہ pregnant ہوگی اس کو کیا ہوگا dysphagia ہوگا اس کو ricklendrangel nerve ہوگی تو ہارسنس ہوگی MS ہوگی ہارسنس ہوگی ٹھیک ہے اور اگر AR کی بات کرتا ہے تو AR میں ہم نے water pressure water hammer pulse ہوگی اور pressure pulse زیادہ ہوگی اور اگر try TR ہے تو try venus drugs TR try venus drugs اس کو IV drug abuser ہوگا اگر حکم ہے تو حکم میں آپ کہیں گے کہ H سے healthy اور C سے senkope healthy young athlete ہوگا اور اس کو senkope ہوگا اگر VST کی بات کرتا ہے تو asymptomatic child ہوگا MR کی بات کرتا ہے تو میرکور CT کا نام تو آپ اس سے کہیں گے اس کو my card infection یا پھر اس کو rheumatic ٹھیک ہے سمجھا گیا یہ بھی یاد رہ جائے گا ہوں گے differential crescendo decrescendo پر I hope تو دائر کے social history بھی آپ کو یاد یاد رہ جائے گی نا بقی بات ہے وہ scenario میں آپ کو بتائے گا وہ scenario میں آپ کو بتائے گا کہ ایک مرمر ہے جو کہ آپ کے پاس کیا ہے کہ ایک پیشنٹ ہے جس کو سیڈ ہے اب وہ سیڈ تو نہیں بتائے گا وہ کہے گا اس کو senkope ہے یا انجینہ ہے یا پھر ڈسپنیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو مرمر تو نہیں دے آپ کو crescendo decrescendo مرمر سنے گئے پلیس تل می کہ یہ کونس مرمر ہے اس مرمر سیڈ سے آپ کا اس ہو گیا مزید اُس سے confirmation decrescendo decrescendo یہ پہلا ہے ارلی سسٹولک مرمر تو آپ کے مائنڈ میں ارلی سسٹولک مرمر آجینا چاہیے جو آپ کا اس اس سرے mcqs آئیں گی اور i hope so that کہ آپ لوگ بھاگ بھاگ کے solve کریں ٹھیک ہے یہ کی پوئنٹس ہیں پہلے میں نے ڈیٹیل میں آپ کا explain کر دیا تھا اب کی پوئنٹس اچھا اب ایک mcqs کو solve کیسے ٹھیک ہے اب ہم نے ایک mcqs کی ہر ایک چیز دیکھنی ہے lps ah rq q میں نے پہلے بتا دیا آپ کو پتا ہے جب میں نے سمجھایا تھا quality بغیرہ کہ جو ہارش ہوگے وہ سٹینوسس کیونکہ ss کی آواز ہارش کیا ہوں گے سٹینوسس ہوں گے کیونکہ s کی آواز دے رہے ہیں اور جو blowing یا رمبلنگ ہوں گے یہ کونسے ہوں گے ریگر جیٹیشن والے ہوں گے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو اور مشینری والا تو وہ ایک ہی ہے مشینری والا کونسے ہے پیٹ انڈکٹس تو آپ نے lps میں location بھی دیکھ لی phase میں ابھی بتاتا جاؤں گا ساتھ ساتھ sound آپ نے کریشین و ڈی کریشین دیکھ لی associate history بھی آپ نے دیکھ لی اور radiation بھی میں نے آپ کو بتا دیتی سمجھا دیتی quality بھی میں آپ کو سمجھا دیتی آپ نے ڈی کریشین کیسے کرنی ہے تو تیلی the first thing کہ وہ آپ کو کہتا ہے کہ ڈی کریشین میں سب سے پہلے مرمر سنائی دے رہا ہے پیشن کو جو کہ ڈیسٹولک مرمر کیا ہے سنیرو اس نے بتایا کہ ڈیسٹولک مرمر ہے so how can we differentiate that ڈیسٹولک مرمر کون سے ان کو یاد کیسے رکھنے آپ نے so آپ اپنے مین میں اور اے آر سے آپ کا ایولٹک ریگر جیٹیشن اور ایم ایسے آپ کا مائٹرن سٹینوسس اپنی اپنا مائک بند رکھیں مرمر ہے جب وہ مرمر بولے تو آپ کے مائنڈ میں یہ دو آ جانے چاہیے کیسے اس فراملے کو زیادہ چیک مائی آمز ڈاکٹر ایولٹک ریگر جیٹیشن ہوگا یا پھر مائٹرن اس نے اسے ہوگا تو آپ کا ڈیاسٹولک مرمر ہے آپ کے مائنڈ میں یہ دو گھومنے لگ گئے ہے نا اس نے کہا سنارے میں بتایا کہ ایک ڈیاسٹولک مرمر سنائی دے رہا ہے آپ کا مائنڈ میں یہ دو مرمر بھومنے لگ گئے ہی آپ کو بتا رہا ہے لیفٹ سٹنل بارڈر کی اوپر یا پھر اب اس پوائنٹ کی اوپر یا پھر کہتا ہے رائٹ اپر سٹنل بارڈر کی اوپر اس کی لوکیشن ہے تو یہ لوکیشن کون سے مرمار کی ہوتی ہے میں نے آپ کو لوکیشن اس لیے بتائی تھی تو جب وہ یہ لوکیشن کی بات کرتا ہے تو آپ کے مائنڈ میں یہ لوکیشن آ جائے گا اگر وہ لوکیشن یہ بات کرتا ہے لیفٹ فیفٹ انٹروپسل سپیس میڈک لیوکر آنے پھر وہ کیا ہوگا اچھا وہ لوکیشن نہیں بتاتا آپ کو وہ سوڈ بتاتا ہے وہ کہتا ہے یہ دی کریشنڈو مرمر ہے یہ بھی دی کریشنڈو مرمر ہے بٹ یہ وید آؤٹ اوپنگ سنیپ ہے یہ وید تو تل می دا فارملا دیٹ اوپریکنگ سسٹم میکروسوفت اس میکروسوفت تو ایم ایس جو ہوتا ہے وہ اوپنگ سنیپ دیتا ہے سو اوپنگ سنیپ پلس دی کریشنڈو ہم نے پہلے دیکھا اس نے کہا دی کریشنڈو مرمر ہے تو ہمارے مائنڈ میں دو گھومڑے لانگے کون سے اے آر اور ایم ایس پھر ان میں دی کریشنڈ کیسے کریں گے پہلی بات تو لوکیشن سے اگر لوکیشن اس نے نہیں بتائی یہاں سے کنفارم نہیں ہوا پھر ہم جائیں گے اس کی کریشنڈو دی کریشنڈو کی طرح وہ کہتا ہے دی کریشنڈو ہے مزید کیسے کریں گے کہ اوپنگ سنیپ کے والے سے آپ کو پتہ ہے ایم ایس جانا وہ اوپنگ سنیپ دیتا ہے ایوٹک ریگریشن اوپنگ سنیپ نہیں دیتا اگر اوپنگ سنیپ ہے تو وہ ایم ایس کی بات کر رہا ہے اگر اوپنگ سنیپ نہیں ہے تو مکس کی بات کر رہا ہے ایوٹک ریگرگیٹیشنڈو کی نیسٹ ٹھنگ اسو سیڈڈ ہسٹی ابھی میں نے کہا واتر اگر وارٹر ہیمر پلس ہے اور پریشنڈ انکریز ہوا ہوا ہے تو آپ کیا ہوگا ایوٹک ریگرگیٹیشنڈ تو دیکھیں وارٹر ہیمر پلس یا پھر انکریز پلس پریشنڈ تو آپ کہیں گے یار اس کو پلس اس کو تو ایار ہے اس کو تو ایار ہے اگر وہ کہتا ہے اس کو وہ پھر وہی بات سینڈ آئی پی ایڈریس آئی پی ایڈریس ایم ایس ورڈ اگر وہ کہتا ہے اس کو ڈسفیجی ہے ریکرن لرینجل نرب ہے خورسنس ہے یا پھر اس کو وہ میکریشن ہوئی ہے یا پھر وہ فیمیل پریکننٹ ہے تو آپ کہیں گے یار اس کو تو کیا ہے ایم ایس ہے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ نے اب وہ کہتا ہے کوالیٹی کی بات کرتا ہے دیکھیں یہ ریگر جیٹیشن کا ہے ای آر اور ایم ایس سینڈ آئیس کا ہے اگر آپ کی کوالیٹی بلوئنگ ہے مطلب ریگر جیٹیشن اگر کوالیٹی ہارش ہے تو مطلب سینڈ آئیس ہوگا تو کیا آپ نے کرنا ہے اس نے بتایا کہ ڈیاسٹولک مرمر ہے سنیرے میں وہ بتائے گا آپ کو تو آپ کے مائنڈ میں دو گھومنے لگ جائیں گے آرمز یا تو اس کو یوٹیک ریگر جیٹیشن ہے یا پھر اس کو ایم ایس ہے لوکیشن دیکھیں گے اگر لوکیشن اس نے بتائی ہے تو اس کی لوکیشن ہوگی رائٹ اپ پر سٹرنل بڑھ رہی ہے پھر اپس پوائنٹ کے اوپر ایم ایس کی لوکیشن ہوگی فیفت میڈک لیوگرو لائن کے اوپر لیفٹ فیفت میڈک لیوگرو لائن کے اوپر اگر اس نے لوکیشن نہیں بتائی تو آپ پھر موو کریں گے کریشنڈو ڈی کریشنڈو افکورس کیا ہوگا یہ دونوں کیا ہوں گے کیونکہ ڈیسٹولک ڈی کریشنڈو ہوتے ہیں اگر اوپننگ سنیپ ہے تو میٹرال سکنیوس اگر اوپننگ سنیپ نہیں ہے تو یوٹیک ریگر جیٹیشن پھر وہ اسوشیلڈ ہیسٹری کی طرف جائے گا اسوشیلڈ ہیسٹری میں ایم ایس کا بولے گا کہ اس کو کیا ہے ڈسفیجیا ہے اس کو کیا ہے ڈسفیجیا ہے اس کو ریکرنٹ لرنجل نرو ہے تو آپ کہیں گے اس کو کیا ہے ایم ایس ہے اگر وہ کہتا ہے کہ اس کو جو ہے نا اسوشیلڈ ہیسٹری میں ایوٹیک ریگر جیٹیشن میں اس کو کیا ہے وارٹر ہیمر پلس ہے وارٹر ہیمر پلس ہے پلس پلس پریشور بڑا ہوا ہے تو آپ پہنگے اس کو کیا ہے اے آر ہے اگر وہ کہتا ہے بلوئنگ کوالٹی ہے کونسی بلوئنگ آپ پہنگے بلوئنگ تو ریگرڈیٹیشن کی ہوتی ہے یولٹک ریگرڈیٹیشن ہے اگر وہ کہتا ہے ہارش ہے تو آپ پہنگے ہارش تو سنسس کی ہوتی ہے تو وہ مائٹا سنسس تو آپ ڈیسٹ وڈک مرمرا پہچان پہنگے اگر اس طرح کیمچ کس آجا تو پکی بات ہے انشاءاللہ بڑی امید ہیں آپ کے اوپر ہیں چلیں جی آگے موو کریں اب وہ اگر بات کرتا ہے کہ اچھا اچھا اس نے ڈیسٹولک مرمرا کی بات کی تو وہ تو دو ہو گئے باقی آپ نے سارے چھوڑ دیے دو کو آپ نے پک کر رہے وہ سنیاریو میں بتاتا ہے کہ آپ کا سسٹولک مرمرا ہے کونس ہے سسٹولک جب وہ کہتا ہے سسٹولک مرمرا ہے تو دو دو نکل گئے یہ تو ڈیسٹولک ہوتے ہیں تو ان میں سے کوئی ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ سسٹولک کی بات کر رہا ہے ان کو ریموو کر دو تو باقی ہمارے پاس جو امپورٹن ہے وہ چار ہیں ان کو مائنڈ میں رکھیں ایولٹیک سٹینوسس مائٹرل ڈیگرڈیٹیشن مائٹرل وال پرونیپس یا پھر بی ایسٹی اب ان چاروں میں سے کوئی ایک ہوگا اس نے سسٹولک کی جب بات کر دی مطلب ان چاروں میں سے کوئی ایک ہوگا اب اگلی چیز ہم دیکھیں گے اگر وہ کہتا ہے کہ ریڈیشن ہو رہی ہے وہاں پر وہ ریڈیشن بتاتا ہے کہ ایٹس ریڈیٹنگ ٹورڈز اگر وہ ریڈیشن بتا رہا ہے تو ایٹسول بی یور ایم آر آر ایس اگر اس نے بات کی دیکھیں دوبارہ سن لیں اگر وہ کہتا ہے سسٹولک مرمار تو یہ دو تو نکل گئے ان کو کٹ کرو بلکہ امپورنڈ کتنے بچے آپ کے پاس یہ چار اب ان چار وہ کیسے ڈیفرینشیٹ کرنا ہے وہ کہتا ہے کہ ریڈیشن ہو رہی ہے پھر آپ کہا ہوگا ایم آر یا پھر ای ایس اگر وہ کہتا ہے ریڈیشن نہیں ہو رہی پھر آپ کہا ہوگا ایم بی پی یا پھر اس کو یاد کرنے کا طریقہ دو ہے پہلا طریقہ یہ کہ جو ریڈی ایٹ کر رہے ہیں اس کے دو حرف ہیں ایم آر ای ایس جو ریڈی ایٹ نہیں کر رہے ہیں ان کے تین حرف ہیں ایم بی پی بی ایس ڈی یا پھر آپ کہتے ہیں سر پہ کوئی اگزیکٹ بتا ہے تو آپ کو پتا ہے ہمارا جو سنگر ہے میسٹر آتف اسلم میسٹر آتف اسلم یہ آج کل ریڈی ایٹ کر رہے ہیں ٹوارڈز انڈیا نہیں جاتا ہے انڈیا انڈیا ریڈی ایٹ کرتا ہے انڈیا جاتا ہے سو میسٹر آتف اسلم جانا ریڈی ایٹ ٹوارڈز انڈیا تو اس کو آپ نے کیسے یاد رکھنا ہے دیکھیں میسٹر سے ایم آر سے میٹرال ریگرجیٹیشن اور آتف اسلم سے اے سے اس اسلم سے اس یا یہ ایس لے لیں ایس دونوں جو ہے نا ریڈی ایٹ کرتے ہیں اگر ریڈی ایشن ہو رہی ہے تو وہ ایم آر اور ای ایس ہوگا ایم آر اور ایس ہوگا ایس ہوگا سمجھ آگے ٹھیک ہے اگر وہ کہتا ہے سسٹولک مرمہ رہا تو ان دونوں کو وائٹ سے نکال دو باقی چار بچے ان چار میں ڈیفرینشیٹ کیسے کرنا ہے اگر وہ کہتا ہے ریڈی ایشن ہیپننگ سو میسٹر آتف اسلم سو یہ ہوگا اگر ریڈی ایشن نہیں ہو رہی تو ایم بی پی یا پھر دی ایس لی ہوگا سو اب کہتے ہیں کہ سر جی ریڈی ایشن ہو رہی ہی ہے تو ان دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا پھر دیفرینشیٹ کیسے کرنا ہے سیدھا ریڈی ایشن کیوں ریڈی ایشن پر اپنا جانا ہے اگر ریڈی ایشن ٹورڈز ایکزیلا ہے تو پھر ایم آر اگر ریڈی ایشن ٹورڈز کیلوٹڈ ہے تو پھر آپ کا ایس ہوگا ٹھیک ہے سیمپل سا ہے اگر ریڈی ایشن مزید ویسے ان میں دیفرینشیٹ کنفرم کیسے کرنا ہے کہ آپ ایم آر کہا پر سنائی دیتا ہے لیفت انٹرکاستل سپیس کے اوپر اور اس کہاں سنائی دیتا ہے رائیڈ سیکنڈ ایسی ایس یا پھر رائیڈ اپر سنائی دیتا ہے اور جو ایم آر ہوتا ہے یہ مرمار ہوتا ہے مطلب جو آپ کو مرمار سنائی دے رہا ہوگا وہ کون سا وہ بات کرے گا یہ مرمار کیا ہے وہ پورے سیٹرول مپو سنائی دے رہا وہ ادھر بولی دے گا سینیریو میں بول دے گا کہ یہ مرمار اچھا اور یہ کون سا ہوگا کریچینڈو دی کریچینڈو سی ڈی کون سا سی ڈی سی ڈی کون سا ہوتا ہے ارلیس سی سی ڈی مرمار اور ارلیس سی برمار پلس سیڈ ہے پیشن کے سیڈ ہے پھر آپ کو کیا ہوگا سیڈ سے اس ہوگا اس کو اس ہوگا ٹھیک ہے اور وہی بات اگر بلوئنگ ہے تو ہارش ہے تو سیمپل آپ نے اس پہ یاد کیا رکھنا ہے آپ نے دیکھنا ہے اس نے بات کیا ہے سیسٹولک مرمار اس کو مائن سے نکال دیں دیسٹولک دونوں کو باکہ چار بچے وہ کہتا ہے ریڈیئیشن ہو رہی ہے ریڈیئیشن ہو رہی ہے تو ان دونوں کو پکڑ دو اگر ریڈیئیشن ٹورز ایکزیلا ہے تو کیا ہوگا آپ کا ایمار اگر ٹورز تک کروڑیڈ ہے تو باقی اس کو ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں اگر اس نے ریڈیئیشن نہیں بتائی تو آپ اس کو اس کو ڈیفرینشیٹ کریں اس کو ڈیفرینشیٹ کریں یا پھر آپ اس کو ڈیفرینشیٹ کریں اور کہتا ہے ریڈیئیشن ہو رہی ہے تو ہی ٹاکس بورٹ ڈیفرینشیٹ کریں سسٹولیک مرمر ہے وہ کہتا ہے مرمر کیا ہے سینیریو میں اس نے کہا کہ ایک مرمر سنہی دی رہا ہے جو کہ سسٹولیک ہے تو آپ کے مائنڈ سے اے آر ایم ایس تو نکل گیا ہے یہ تو اس کو چھوڑا باقی مارے پاس چار بچے کون کون سے اے اے ایس اور اے ایم وی پی اور وی ایس پھر وہ کہتا ہے ریڈیئیشن نہیں ہو رہی یہ دونوں بھی مائنڈ سے 甲گ کر ہیں اب کون سے بچے اے ایم وی پی اور وی ایس ڈی اب ان کو کیسہ دیکھنا ہے سب سے پہلی پا لوگیشن اگر لوگیشن ہے لیپ فیفت انٹروکاسل سپیس تو وہ معیٹر مالکہ ہوگی رہی ہیں وہاں پہ آپ کو آپ کو bangрам سا ہوگا اگر وہ کہتا ہے location ہے left fourth intercostal space left lower it will be your vst اگر وہ کہتا ہے location وہ نہیں بتاتا وہ یہ sound وہ کہتا ہے click crescendo پہلا cd دوسرا cc سمجھا رہی ہیں مشکلتر نہیں ہے اگر وہ کہتا ہے کہ holosistolic مرمر ہے تو vst کیا ہوتا ہے آپ کا holosistolic مرمر vst کیا ہوتا ہے آپ کا holosistolic مرمر یہ بھی سمجھاتا ہوں وہ کہتا ہے young psycho female اس کو morfens syndrome ہے اور اس کو ڈی 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 ہے آپ کے mind میں کیا جانا چاہیے mvp کیا جانا چاہیے mvp young psycho female جب بھی بات کریں mvp آپ کے mind میں گھومنا شکریہ mvp ہوگا اگر وہ کہتا ہے asymptomatic child ہے asymptomatic child ہوگا اس کو schmler history میں کیا ہوگا asymptomatic child ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہے میں repeat کر رہا ہوں پھر سے سارہ ایک بار پھر سے repeat کرتا ہوں میں وہ کہہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ ڈی کہ کیا ہے focus لیک شریعت تو اے آر اور ایم ایس میں سے ایخ ہوگا ایر اور ایم ایس میں سے ایک ہوگا پھر ان کا آپس میں کیسے ریفیرینشیڈ کرنے پہلین کی لوگیشن دیکھنی ہے ایر کہاں پہ ہوتا ہے آپ کا left sternal border کے اوپر یعنی ups point کے اوپر یا پھر آپ کا یہ ہوتا ہے right اپر sternal border کے اوپر ms کہاں پہ ہوتا ہے fifth mid clavicle line کے اوپر no if we talk about the crescendo decrescendo دونوں میں کیا ہوگا decrescendo دونوں میں کیا ہوگا decrescendo ہوگا دونوں میں DD ہوگا کیونکہ لیکن ms میں opening snap ہوگا then if we talk about the associated history associated history آپ کے ar میں کیا ہوگی water hammer pulse water hammer pulse اور آپ کی ms میں کیا ہوگی آپ کی associated history dysphagia اور recurrent drengeal nerve ہوگی اگر وہ بات کرتے ہیں آپ کی quality کی تو اس کی quality کیا ہوگی blowing اس کی quality کون سے رہ گیا lps h radiation تو radiation آپ اس میں چھوڑ دیں وہ not much important ٹھیک ہے تو یہ آپ کے ڈیسٹولک مرمز اگر وہ بات کرتا ہے systolic مرمز کی تو آپ کے mind میں جب systolic مرمز بولتا ہے تو پہلے والے دو نکل جانے چاہیے ar ms نکل جانے چاہیے پھر کون سے بچیں گے آپ کے پاس صاف پیٹ پر کر رہتے ہیں پھر کون سے بچیں گے آپ کے پاس ar ڈیسٹولک چاہیے ڈنکل جانے چاہیے تو پھر آپ کے ان دونوں میں سے ایک ہوگا MVP میں Psycho Female ہوگی Marfan Syndrome ہوگا اس کو ٹھیک ہے اور VS میں کیا ہوگا Asymptomatic آپ کا Child ہوگا اور مزید اس میں CC ہوگا MVP میں CCR آپ کا ٹھیک ہے اور اس میں کیا ہوگا Holosystolic اور location دعویٰ کو بتائیے پہرے سے سمجھ آگئے اب بھولیں گے آپ کو مربنس بھولیں گے کہ اگر وہ Diastolic بولتا ہے تو اس کو کیسے وہ کرنا ہے systolic بولتا تو اس کو کیسے آپ نے differentiate بھول جائیں گے نہیں بھولیں گے Very good No اب آپ کہتے ہیں کہ سر جی اب بھی آپ کہہ رہے تھے کہ CD آپ نے بتایا پھر آپ نے CC بتایا پھر آپ نے DD بتایا آپ نے کہا CD جو ہے نا Arlesystolic مرمہ رہا ہے یہ Mid-Systolic مرمہ رہا ہے یہ Diastolic مرمہ رہا ہے اچھا سر جی ہمیں یہ سمجھ آگیا کہ Diastolic مرمہ کون کون سے ہے آپ نے کہا Check my arms doctor ARMS کیا ہوتے ہیں Diastolic مرمہ رہتے ہیں لیکن سر ہمیں یہ بتائے کہ کون سے مرمہ Arlesystolic مرمہ رہتے ہیں کون سے mid-systolic مرمہ رہتے ہیں کون سے corticcription حلصystolic مرمہ رہتے ہیں آپ کہتے ہیں سر جی ہمیں پتا ہے کہ Diastolic مرمہ کون کون سے آپ کہتے ہیں سر جی Check my arms doctor تو doctor Flag سر جی ہمیں یہ پتا ہے کہ آپ کا continuous مرمہ رہتے ہیں وہ کون سے ہوتا ہے beta inductus Arteously لیکن sر حم sheriff گو 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 گدی اب آپ کہتے ہیں کہ اگل اینسیل دیگو گو 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 سینار Favoriteatu مرمر ہے اس نے کہا اب آپ کے مائن میں پہلی چیز تو یہ نکل جانے چاہیے کہ ہے تو systolic مرمر نا ڈیسپلک تو نہیں ہے تو اے آر ایم ایس اور continuous کا پی ڈی اے یہ یہ نکل جانے چاہیے اب systolic مرمر ہے اب سر وہ کہہ رہا ہے early systolic مرمر اس کا مطلب ہے کہ mid systolic مرمر اور holocytolic مرمر نکل جانے چاہیے لیکن ہمارے مائن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ early systolic مرمر کون کون سے ہیں میں کہتا ہوں اس حکم اور coarctation آپ کہتے ہیں ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ وجہ ہوتے ہیں ہمیں یاد کرنے کا طریقہ پتہ ہے ایسے نا میں کہتا ہوں آپ ایک بڑی یاد کرنے ایزیلی حکم کہ حکم بڑی ایزیلی یاد ہونے والی ڈیزیز ہے کیسے ایزی ہو گیا آپ کا early systolic اور اے ایس سے ہو گیا آپ کا ایونٹک سٹینوسیس حکم سے آپ کا حکم ہو گیا اور سی ایو کو اُلڑ کر کے لکھ دیں تو coarctation ہو جائے گی آپ کا سمجھا گیا سمجھا گیا کہ ایزیلی کے ای سے early systolic اس سے ایونٹک سٹینوسیس ہوگا اور حکم سے ویسے حکم ہوگا اور حکم کے او سی کو اُلڑ کر کے لکھیں تو coarctation ہو گیا آپ کو سمجھا گیا کہ اگر ایزیلی حکم ہے تو آپ کو پھر early systolic مرمر ہوں گے اب آپ کہتے ہیں کہ early systolic مرمر اے ایس اور حکم ایمپورٹنڈ ہیں لیکن اب ہم ان دو میں سے differentiate کیسے کریں گے اس نے early systolic مرمر کہا ہمارے میند میں یہ تینوں گھومنے لگے لیکن ایمپورٹنڈ یہ دو ہیں تو ان دونوں میں سے ہم differentiate کیسے کریں گے تو differentiate ایسے کرنا ہے سب سے پہلی بات لوکیشن پہ جائیں اگر لوکیشن ہے رائٹ سیکنڈ ائی سی ایس تو آپ کو کون سا ہوگا پھر وہ یورک سنوسیس لوکیشن یاد ہے نا آپ کو پہلے سا ہے اگر لوکیشن ہے لیٹسنل بڈر اپس پوائنٹ تو آپ کو کون سا ہوگا پھر وہ تو کم ہوگا اور مزے کی بات ایجیکشن کلک اور کریشنڈو ڈی کریشنڈو سنوسیس کریشنڈو ڈی کریشنڈو کہا آتی ہے سی ڈی سی ڈی ارلی سسٹولیک مربر آپ کہیں گے سر ادھر بھی آتی ہے کریشنڈو ڈی کریشنڈو یہ بھی تو سی ڈی ارلی ہے تو میں کہتا ہوں differentiate کرنا ہے آپ نے ejection click سے اگر ejection click آ رہی ہے تو پھر ایولٹک سنوسیس ejection click نہیں آ رہی پھر وہ بڑا آسان سا ہے تو اس اور اگر young athlete سنکوپ ہے میں نے کہا تھا ہکم ایچ سے healthy اور سی سے سنکوپ اگر young athlete سنکوپ ہے تو وہ کیا ہوگا آپ کو اور اگر radiation ہو رہی ہے towards carotid it will be your your tixinosis carotid کی طرف radiate کرتا ہے اگر نہیں ہو رہی تو پھر آپ کا vst اچھا اس کی your tixinosis کی جو quality وہ کون سی ہوتی ہے harsh x سے harsh اور میں نے کہا تھا vstb کی کیا ہوتی ہے harsh تو آپ اس سے بھی differentiate نہیں کرتے اس سے بھی mostly differentiate ہو جاتا ہے کہ کروٹرٹ کی طرف move کر رہا ہے اس سے mostly differentiate ہو جاتا ہے اس سے بھی اور اب differentiate کر لیں گے وہ کہتا ہے early stolic murmur ہے تو آپ کے mind میں easily hookم گھومنے لگ جائے یعنی کہ as یا پھر حکم میں سے ایک ہے اور اگر radiation ہو رہی ہے towards carotid as ہے اگر نہیں ہو رہی تو حکم ہے اور یہ sad ہے تو as ہے a senkope child ہے young athlete senkope ہے تو حکم ہے آپ کا ٹھیک ہے سمجھ آگئی ہے اور باقی یہ تو same ہوتی ہے ایک یہ یاد کر لیں ایک یہ یاد کر لیں اور ایک یہ location یہ تینیم پورٹرٹ اب آپ ارلی system like murmurs یاد رہ جائیں گے آپ کو easily ہکم کے ذریعے اور ہم نے differentiate پر کیسے کرنا ہے اچھا اب آپ کہتے ہیں کہ ہکم اور coactation کو کیسے ہم نے differentiate کرنا ہے تین تھے نا ہکم اور آپ کا جو coactation ہوتا ہے almost same ہوتے ہیں لیکن ان میں صرف ایک difference ہوتا ہے وہ کون ہم آپ کو سنائی دے گا left sternal barter یعنی ups point کے اوپر اور coactation آپ کو سنائی دے گا right upper sternal barter یہ ان میں نہیں سکتا ہے ابھی سمجھ آ گیا ہے اگر mid systolic murmurs کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ کا ہے ہی ایک mitobard production اور اس میں psycho female ہوتی ہے آپ کو پتا ہے اس میں کیا ہوتی ہے psycho female ہوتی ہے اس کو morfen syndrome ہوتا ہے اور اسی کو ڈیئیس ہوتا ہے holo systolic murmurs ایک بار پھر hole hole in میر پور میر پور سیٹی میر پور جو سیٹی ہے اس میں کیا ہو گیا ہے hole ہو گیا ہے ٹھیک ہے میر پور سیٹی میں کیا ہو گیا ہے hole ہو گیا ہے اب مجھے بتائیں hole کونسی ڈیزیز میں ہوتا ہے ventricular septal defect hole سے ventricular septal defect بھی ہو گیا اور hole سے holo بھی ہو گیا holo systolic murmurs آپ کا vsd ہو گیا اور mir سے آپ کا ہو گیا میر پور سے MR ہو گیا آپ کا ٹھیک ہے اور MR کے ساتھ آپ کا ٹی آر بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگر hole in میر پور ہے تو وہی بات ہے کہ hole سے vsd اور mrtr ہو جائے گا holo systolic murmurs ہو جائیں گے یاد رہ جائے کہ آپ کو اگر holo systolic murmurs بولے تو آپ کے mind میں vsd اور mrtr گھومنے لگ جائے آپ کہیں گے کہ mrtr اور اس میں differentiate کیسے کرنا ہے کہتے ہیں آپ vsd یار میں آپ کو اس طرح قرار رہا ہوں کہ کوئی بھی usml کے مسکیوز نہ رہے گا کسی بھی طرح کیا ہے آپ ایسے 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 کریں گے ٹھیک ہے vsd ہاں نہیں نہیں انشاءہ ضرور vsd اور mrr میں کیسے differentiate کرنا ہے تو اگر وہ location کو دیکھیں گے پھر یادہ سانسان سے اگر location ہے left fourth into coastal space تو وہ کیا ہے آپ کا اگر location fifth mid-cladular line ہے تو کیا ہوگا پھر آپ کا asymptomatic child ہے تو پہلے میں نے بتایا ہوں vsd ہوگا اگر my card infection ہے تو میر پور سیٹی سے پھر again mr وہ patient sick ہوگا ٹھیک ہے اور جو vsd کا ہوگا وہ patient sick نہیں ہوگا وہ asymptomatic ہوگا لیکن mr میں کیا ہوگا patient sick ہوگا اور اس میں کوئی radiation نہیں ہوتی vsd میں اور mr کی radiation کس طرح ہوتی ہے اگر وہ بتایا کہ radiation towards axilla یا towards back ہے تو آپ کی mind میں ایک فرون آجاتا یہ کونسا ہے mr key word اور harsh ہے تو مطلب stenosis ہوگی blowing گا تو مطلب اور میں نے آپ کو کہا تھا vsd کے sound ہوتی ہے quality ہوتی ہے وہ harsh ہوتی ہے اس نوسوس کی طرح کیا اسان سا تھا مشکل تھا بہت بہت آسان ہے ٹھیک ہے اچھا آپ کہتے ہیں کہ پھر tr b to r ہے mr اور tr کو پھر کیسے differentiate کریں گے جو tr کا patient ہے وہ بھی sick ہوگا mr کا patient بھی sick ہوگا with ڈیوی ڈرگ ڈیوی ڈڈرگ ڈیوی ڈرگ ڈرگ اور location اس کی کیا ہوگی right second into test ٹھیک ہے اب اس پائنڈ کی پر اس کی location ہوگی کیا تاکو پتا ہے دیکھیں ایک بار پھر دیکھ لیں ہماری سیاسترالیک مربرز تو کون کون سے ہوں گے آپ کے اس ہو سکتا ہے آپ کا ہے اے آر ایزیلی وہ اس کون ایزیلی ہکم ایس اور ایچ او سی ایم اب ایس کیا ہوگا آپ کا اس کو کیسے ریفرینٹیٹ کرنا ہے ہکم سے لوکیشن کے اوپر ٹھیک ہے اس کی لوکیشن آپ نے دیکھنی ہے یہ دیکھیں یہ ہے نا لوکیشن آپ نے دیکھنی ہے اور آپ نے یہ دیکھنی ہے آپ نے اور آپ نے یہ یہ دیکھنا ہے یہ یہ ریڈیشن ہو رہی ہوگی ادھر ریڈیشن نہیں ہو رہی ہوگی ٹھیک ہے اور اس کے بعد میٹ سیسٹولیک مربر سائیکو فیمیل ہوگی پھولو سیسٹولیک مربر میں آپ کا وی ایس ٹی اور ایم آر ایم پورٹڈ ہے پھر وی ایس ٹی آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ لوکیشن اس کی بھی لوکیشن چینج ہوگی اور یہ اسیمٹومیٹک چائیڈ ہوگا ہے لیکن یہ سیکھ ہوگا پیشنٹ یہ والا اور پھر یہ اس کی سمجھ آ گیا سمجھ آ گیا سمجھ آ گیا ہم نے کہا تھا آل پیپل انجوئے ٹیکنگ منی تو یہ لیفٹ فورت لیفٹ فورت انٹرکاستل سپیس کی پر ہوتی ہے ٹھیک ہے یا پھر لیفٹ لور سنور بارڈر کی پر ہوتی ہے تو یہ مسٹیک ٹھیک کر لیں یہ نوٹس میں ذرا مسٹیک ہے ٹھیک ہے میں بھی فرو میں چلا گیا تو ٹھیک ہے اس کو آپ دیکھ لیں میں ایک بار پھر اس کو ریپیٹ سارا ریپیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ریپیٹ کرو پھر اس کے بعد انسکیوز کی طرف موو کرتے ہیں جلد جلد اگر وہ کہتا ہے ڈیسٹولک مرمر ہے تو آپ کے مینڈ میں آ جانا چاہیے اے آر ایم ایس ہے ان کو ڈیفرینشیٹ کیسے کرنا ہے اے آر اور ایم ایس کو اے آر آپ کو کہاں پر سنائی دے گا آپ کو رائٹ اپر سنل بارڈر کے اوپر یا پھر اپس پوائنٹ کے اوپر ایم ایس آپ کو سنائی دے گا لیکن یہاں پر اوپنک سنائپ ہوگا یہاں پر اوپنک سنائپ نہیں ہوگا اس کے بعد قوالیٹی کی بات کر رہے تو ریگر چیٹیشن ہے تو بلوئنگ ہو رہی ہوگی ایم ایس کیا ہو رہا ہوگا آپ کا ہارس کوالٹی دے رہا ہوگا اس کے بعد آپ کو کیا رہے گیا ہسٹری آپ کی اے آر کی ہسٹی کیا ہوتی ہے وارٹر ہیمر پالس ہوگا اس میں ٹھیک ہے وارٹر ہم نے کہا تھا اور اس میں آپ کی ہسٹری کیا ہوتی ہے مائٹا سپنوس میں آپ کی ہسٹری کیا ہوتی ہے ڈسفیجیا آپ کو ہوگا آپ کو لیرینجل نرگ ہوگی وہ ہالا اگر وہ بات کرتا ہے سسٹولک مرمر ہے وہ کیا کہتا ہے سسٹولک مرمر ہے تب وہ آپ کے مائنڈ سے نکل جانا چاہیے پھر آپ کے مائنڈ میں کیا رہے جائے گا سسٹولک کتنے ہوتے ہیں یا تو آپ کا کیا ہوگا اس یا پھر آپ کا umr یا پھر vst یا پھر mvp ہوگا اگر radiation ہو رہی ہے تو as mr اور radiation towards carotid ہو رہی ہے تو as towards axila ہو رہی ہے تو پھر آپ کا mr left fifth intercastle اور as کھا پہ دیتا ہے رائٹ اپر سٹرنل بارٹر کے ہوگا ٹھیک ہے اگر ریڈیشن نہیں ہو رہی تو وی ایس ڈی اور ایم وی پی ہوگا اگر ینگ سائیکو فی میل ہے تو ایم وی پی اور اگر ایس ایمٹیمیٹک چائلڈ ہے تو وی ایس ڈی ہوگا آپ کو ٹھیک ہے یہ آپ کو سینریو میں یہ ساری چیزیں بتائے گا آپ نے وہاں سے ریفرینشپ کرنا ہے now it's you exam یہاں پہ ہم تھوڑا اس کو ٹرائی کرتے ہیں میں دیکھوں کہ کوئی چیز رہ تو نہیں گئی جو بتانی ہو میں نے سب کچھ بتا دیا آپ کو اب آپ لوگ پریپیر ہیں نا کہ جیس طرح آپ کی ایم سی کیوز آئے گی تو آپ لوگ سال کریں گے کریں گے نا انشاءاللہ تو یہ دیکھیں یہ آپ کا نارمل ہے فرسٹ سوڈ آپ کو سنائی دی کلر میں اس کا چینج کرنوں تھا یہ فرسٹ سوڈ ہے ایس ون ایس ٹو ایس ٹھری اور وچ ساؤنڈ اس کال ایٹریل ساؤنڈ ایس فور یاد ہے نا یہ ایس ون اگین پھر اگین ایس ٹو پھر اسی طرح آگے چلتا جائے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا کون سا فیز ہے یہاں سے لے کر یہاں تک شاید نیچے دکھا ہوں ہاں یہ آپ کا کون سا فیز ہے سسٹولک اور یہ ایس ٹو سے ایس ون آپ کا ڈیسٹ ہو اب میں کہتا ہوں یہ مرمر ہے یہ کون سا مرمر سسٹولک مرمر ہے مجھے بتائیں کون سا مرمر ہے مجھے بتائیں کرشینڈو 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 کون سا ہوتا ہے یعنی سی دی سی دی سی دی بیور آرلی سی بیور ایول تک سچنو سس تو مچ ایزی اگر آپ کو پکچر دے ایک تو پہلی بات یہ کیا ہے آپ کا سسٹولک مرمر ہے دوسرا کرشینڈو دی کرشینڈو سی 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 دوسرا دیکھیں لیکن پورے آپ کو سسٹول میں سنائی دے رہا ہے آپ کو کون سا ہوگا یہ حول سسٹولک مرمر حول سسٹولک مرمر کون سا ہوتا ہے دی لیکن یہ آپ کا ہوتا ہے یہ آپ کا ہوتا ہے ایمار میٹری میٹری ویڈیتیشن یہاں پر سسٹولک مرمر اس کے لیے اور یہ آپ کا کون سا مرمر ہے ڈیس مرمر ہے ڈیس مرمر کیا ہوتا ہے آپ کا ڈی کرشینڈو ہے ڈی کرشینڈو ہے کون سا ہوگا آپ کا کیوں کیونکہ یہاں پہ اپنے سنائیپ نہیں ہے اگر اپنے سنائیپ ہوتا تو پھر آپ کا کیا ہوتا یہ ایمیس ہوتا ہے نیچے والا نیچے والا بھی کون سا ہے ڈیس مرمر ہے پلاس وید اوپننگ سنائیپ سنائیپ میٹر سنو سنسز اور پورا ہے کون سا ہوتا ہے پیٹ ڈکٹر سنو دیکھیں کیا ہے آپ کا اور آپ کا میٹر ریگ جیٹیشن سنو سنو بھی 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 ہو سکتا ہے لیکن بھی ایس ڈی اور کون سا ایم آر بھی ایس ڈی اور ایم آر کدھر گیا ہمارا تری تھا نا بھی ایس ڈی اور ایم بھی ڈی ہم نے دیکھ تھا ایک تو آپ اس کو پھر یہاں سے ہم نہیں دیکھ سکتے یہاں سے نہیں دیکھ سکتے یہاں سے بھی نہیں دیکھ سکتے بس دونوں سکتے پھر وہ سینیریو میں جا کے ہم دیکھیں گے کہ وہاں پر ایم سکتے میں دیکھیں گے ایم سکتے سکتے آرام سے سننا توجہ سے سننا نہیں مشکل اتری منت اول boy is hospitalized for failure to ہرڈ مربر بیسٹ ہرڈ ایت لیف سننا بارڈ چیس ایکس شوز انکریز پلمانری بیس مارکن جن کی پر نشان لگا ہے یہ آپ کی پوائن س تین تری منت کا ہے اور آپ کو مرم 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 پور مطلب اس میں یا تو وی ایس ڈ ہو سکتا ہے یا آپ کا ایم آر ہو سکتا ہے یا پھر آپ کا ٹی آر ہو سکتا ہے اوکی یہ پہلی بات آپ نے یہاں سے نکال لیو اور 3 منت کا boy ہے بچہ ہے کیا ہے بچہ ہے چانس زیادہ بارگی ہیں آنسر کے نو ہٹ بیس سوڈ ہے لیفٹ سٹرنل بارگ آپ کا مر کہا فیفت پہ ٹی آر کہا فورت پہ تو آپ کا یہ بی ایس پوائنٹ پر آپ سنائی دیتا ہے اور یہ ساتھ ساتھ آپ کو لیفٹ فورت سپیس پر بھی ساتھ جیتا ہے تو جب اس نے بچے کی بات کی اور اس نے کہا کہ پین سٹولک مرمرا تو آپ کے مینڈ میں کیا جانا چاہیئے بھول سو سٹولک مرمرا بھول سو یہ کون سا ہوگا بی ست آسان تھا آسان سیمس دوسری دیکھیں پھر اگر ایر تری ڈی 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 بی 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 ٹھیکے ہیس ٹربل فیڈنگ پلموری کنجسشن فیزیکل اگزامیشن شور بارنگ پیر فرر پلسز ایک کنٹینویس مچینری لائک ہیٹ مرمرا شاٹلی دیرپور بی بی دیوی ایپو تنشن این تکی کاری جب اس نے بات کی مچینری لائک مرمرا کنٹی مرمرا ایس 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 ہیٹ ایس ہیٹ بی پورا تونے دو پورا سکون سا برمرا روپ ہے ایک سرشنل ایک سرشنل مطلب ہوتا ہے جب ایک سرسیز کرتا ہے تو اس کو سنگ کپل اپیسوڈ آتی ہے ہی 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 ہرش ہرش میٹ سسٹولک ہر مرمرا بی ہر ایت خینا اور سنگ کوب کہا تو ہم نے کہا اس کو سیڈ ہے ہمارا مائنڈ ہو گیا ایس کی طرف کس کی طرف کنفرم کرتے ہیں ایس کو اب ہی ہی ہرش تو ایس آف کورس کیا ہوتا ہے ہرش کوالٹی ہوتی ہے مرمرا آتا ہے ملکہ لیکن جو ایس ہوتا ہے وہ میڈ میں آتی ایس ون ایس ٹو پہلے اس کا جہا پہ کلک کہے گا پھر خموش ہوگی پھر میڈ سی آپ مرمرا سنے دیتا ہے تو جو آپ کا اس ہوتا ہے اس یہ کہا پہ سنے دیتا ہے رائی سیکن انٹر سپیس کے اوپر ٹھیک ہے اس کو ہم سیکن انٹر سپیس کے پر سنے تو آپ ان تمام کہتے ہیں گواہوں اور شوایدات کی گواہوں کی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ یہ کون سا مرمر ہے آپ کا اس مرمر ٹھیک ہے کیونکہ سب سے پہلی بات یہ تھی کہ اس کو سیڈ تھا ٹھیک ہے اور سیڈ کے بعد آپ نے دیکھا کہ بیچارہ سیڈ ہے آپ کو کیا آئیے سیڈ آسان تھی اگر آپ سٹیپ ٹو کی اس ترہی کر رہے سٹیپ ون کتنا ایزی ہوگا آپ کے لئے سٹیپ ون ایزی ہوتا ہے سٹیپ اگلی اگلی ایزی 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 ٹھیک آپ کے mind یہاں پر آگیا mind برکھیں develops congestive heart failure over a short period of few days he has a loud دی سٹو لیکن آپ تی کون سا ہوتا ہے سو اس کو مائن سے نکال دی 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 سٹو لیک مر بر چیک می آم ڈاکٹر ای آر ایم 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 مس at right second intercostal space یہ تو پیچھے AR ہو جائے گا فیزیکل examination done a few weeks ago when he had attempted to enroll in detoxification program was completely normal یہ کوچ important لگے تو آپ کا کون سو مرمار آرہا ہے یہ لکیشن لکیشن جیدہ میٹر کرتی آپ آپ کو لکیشن جیدہ مرمار ہوگا آگے موک کریں again a three day old premature baby has a mild pulmonary congestion signs of increased pulmonary blood flow on x-ray and a pre cardinal machinery machinery like مرمار اب جب وہ کہے گا کہ وائیڈ پلس پریشر آپ دیں گے water hammer pulse so it is the AR but keep in mind it is a premature baby that baby that is three years old and it machinery like sound AR blowing quality हो tia machinery take it will be continuous it will be pat inductors archeosis and cervical venus how to differentiate her about how to how to patent inductors archeosis ho bhai zoom پہ سمجھ آرہ ہے کہ نہیں ڈا yes sir آرہ MC goes آسان ہے نا چلیں نمبر six دیکھیں a 35 year old woman a 35 year old woman has a dyspnea on excersion jab exercise nocturnal nocturnal dyspnea and hemoptosis she has had these progressive symptoms for about five years she looks thin and has a atrial fibrillization and low pitched rumbling sound blowing quality رمبلنگ اور ہارش ایک جیسا ہوتا ہے ٹھیک ہے رمبلنگ اور ہارش ایک جیسا ہوتا ہے تو ہارش ہے تو آپ کو سٹینوسلز ہوگی ڈیسٹولک برمر ہے تو اے آر اور ایم ایس میں سے ایک ہوگا اور رمبلنگ ہے تو مطلب ہارش ہوگا ایم ایس ہے مزید کر فرمیشن ایپیکل ہارڈ اس کی اپس کی اپر سنائی دے رہے تو آپ کو کون سا ہونے چاہیے ایم ایس ایڈ ایج 15 شی ہیڈ رومیٹک فیبر بھی اس کو ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو کیا بولیں گے اس کو کیا ہے ایم ایس ہے میرے خیال میں پیچھے بھی میں ذرا مسٹیک سے پڑھا رہا تھا تو یہ دیکھ لیں رمبلنگ اور ہارش ایک جیسی ہوتی ہیں اور یہ کیا ہوتی ہے آپ کے سٹینوسلز ہوتی ہے اور میوزیکل اور بلوئنگ ایک جیسی ہوتی ہے اور یہ کیا ہوتی ہے آپ کی ری گرژیٹیشن ہوتی ہے اس کو دیکھ لیں اگر میں نے پیچھے کوئی مسٹیک کر دی بتانے میں تو بس کمائنڈ دارے یہ ولی اب ایم سی گز آپ سے سوال ہو گئی ہے کہ ڈیس ٹولک ہے تو آرمز ہوگا پھر رمبلنگ ہے یعنی ہارش ہے تو ستینوسلز ہوگی مزید کنفرمیشن کیسے کرنی ہے کہ اپی کلس کی پوزیشن ہے سمجھ آگیا ہے پکی بات ہے کی نہیں سمجھا ہے چلیں جی آگے آگے دیکھیں ڈیس ٹولک ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ڈیس ٹولک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اپکورس یہ ہے رائٹ اپرسنل بارڈر کی پر بھی یہ سنائی دیتا ہے اور لیفٹ سنل بارڈر کی اوپر بھی یہ سنائی دیتا ہے بڑھ بیگ اسوشیل ایڈسٹی کیا اس کی وائیڈ پلس پریشر یعنی وارٹر ہیمبر پلس وارٹر ہیمبر پلس اے آر ایونٹک ریگر جیلیشن تو سارے جو گواہ ہیں وہ کس کی طرف جا رہے ہیں کہ اے آر جانا وہ مجرب ہیں تو یہ عدلت اے آر کو جہنا وہ پانچ سال جانا وہ پانچ سال پانسی کے ساتھ ہوتی ہے پانچ سال پانسی کے ساتھ ہوتی ہے نہیں سمجھا ہے پانچ سال پانسی محلوب جو مائلڈ ہے وہ آپ کو کیا ہے ریولٹک ریگر جیلیشن آپ کا آنسر ہے حسان ہے نا تو ایک اور بات پیشنٹ ان فل ایکسپیریشن کہ وہ جب ایکسپیریشن کرتا ہے تو ایکسپیریشن کے دوران کون سمر مروازے سنائی دیتے ہیں لیفٹ لیفٹ اگلا دیکھیں اگلا دیکھیں اگلا دیکھیں اس نے خود بتا دیا کہ اس کو موپ تھی پہلے سے now she has developed ایکسرشنل ڈسپنیا ارثپنیا ایڈر فیبیلزیشن اپی کل اپی کل اپی کل اپی کل اپی کل ڈسپنی کل دیتا ہے ایم آر ایم ایس ایم وی پی مرمبر مرمبر کون سا ہوتا ہے آپ کا ایمار ہوتا ہے ایم ایس کیا ہوتا ہے آپ کا کون سا ڈسپنی ایک اور ایم وی پی آپ کا سیسٹولک ایمار بچ دیا مرمبر ویچ ریڈیائٹس تو دا ایکسی لیند جب اس نے ریڈیشن بتائی تو above ہو گیا ایمار مائیٹرل سمجھا دیا اگلا دیکھیں یہ بہت آسانس ہے یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا آپ لوگوں کے لیے میں نے کہا ایک آسان دونی چاہیے ویسے میں نے پہلے پیرسال کرانی تھی اگر سیسٹولک مرمر اگر سیسٹولک مرمر ہے تو آپ کے مینڈ میں آ جانے چاہیے کہ یا تو یہ کیا ہے آپ کا مسٹر آتف اسلم ہے یا پھر وی ایسٹی ہے یا پھر ایم وی پی ہے ہارڈٹ لیفٹ لور سٹرنل بارڈر لیفٹ لور سٹرنل بارڈر کے اوپر کون کون سنائے دیتے ہیں ایک یہ والا سنائے دیتے ہیں اور ایک تی آر یہ دو سنائے دیتے ہیں تی آر اور وی ایسٹی ان فل انسپیریشن انسپیریشن مطلب رائٹ سائیڈ والے مرمر بار بڑھ جانے چاہیے وی ایسٹی کا کوئی رائٹ لیفٹ سے تعلق ہے کوئی مطلب یہ کون سے ہے آپ کا تی آر ٹرائی کسپٹ باقی بچ گیا مزید کنسرمیشن کب ہو تو وہ ٹرائی کرتا رہتا ہے تو وہ ٹرائی کسپٹ سمجھ آگیا ہے ہارٹ مرمرز کے وارے سے کوئی چیز رہ گئی ہو یہ آپ کے ایم سیکیوز کی آسان سانسی تھی نا ایک بار پھر ریپیٹ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے بتانے کی کہ ڈیس کو لے کون سا ہوتا ہے پھر پوچھوں میں آپ ایک کچھ سے پوچھوں ایک اور کہ یہ ہمارے پاس پیشنٹ ہے ٹھیک ہے میں نے کہا کہ ڈیس فولک مرمر ہے تو آپ کی مائنڈ میں کیا جانا چاہیے اے آر ایم ایس میں کہتا ہوں کہ اے آر ایم ایس میں سے ہم نے کیسے ریفرینشٹ کرنا میں کہتا ہوں سلائج دے رہا ہے لیفت فیفت لیفت فیفت ایپیکل کے پر سلائج دے تو پھر آپ کہیں گے میں کہتا ہوں اس کو واٹر ہیمر پال سے آپ کیا کہیں گے اس کو اے آر ہے ویری گوڈ اور میں کہتا ہوں اگر اسی پیشنٹ کو ڈیس فیگیا ہے تو ایم ایس ہوگا آسان سا اگر میں کہتا ہوں کہ سسٹولک مرمر ہے اور سسٹولک مرمر ریڈیئیٹ کر رہا ہے اور ریڈیئیٹ کر رہا ہے ٹورز ایکزیلا کون سا ہوگا مار ہوگا جب میں نے کہا سسٹولک ہے تو آپ کے مائنڈ میں چار 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 ہوا جانے چاہیے لیکن جب میں نے کہا ریڈیئیشن ہو رہی ہے تو مسٹر آتف اسلام ایم آر اور اے ایس اور میں نے کہا کہ یہ ہو رہا ہے ایکزیلا کی طرف ریڈیئیٹ تو ایم آر اگر ٹورز دا کروٹیٹ تو پھر ایس میں کہتا ہوں ریڈیئیشن نہیں ہو رہی آپ کہیں گے سارجی یا تو ایم بی پی ہے یا پھر بی ایس ٹی ہے میں کہتا ہوں پیشنٹ جو نا اسیمٹیمیٹک چائلڈ آپ کہیں گے بی ایس ٹی ہے اور میں کہتا ہوں سائکو ینگ سائکو فی میل ہے مارپن ماشاءاللہ آپ تو کڑیولیسٹ بن گئے ہیں کڑیولیسٹ بن گیا ہے نا جب سٹیتسکپ لگا کے سنیں گے تو پھر اس کی بیس پر آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ کہاں پہ ہم سن رہے ہیں لوکیشن کہاں پہ سن رہی ہیں بلو ایم ٹوالٹی کونسی فالٹی آ رہی ہے تو آپ بتا سکتے ہیں اب پیشنٹ چاہیے باقی کڑیولیسٹ بن چکے ہیں ہارڈ مرز ہو گئے تو پھر انشاءاللہ کل سے ہم جو ہم یہ جو بار بار دیکھ رہے ہیں کہ ایولٹک سکنوسیز ایولٹک ریگرگیٹیشن مائٹر سکنوسیز مائٹر ریگرگیٹیشن اس کے بعد ٹرائیکسپیٹ سکنوسیز ٹرائیکسپیٹ ریگرگیٹیشن پلمانری سکنوسیز پلمانری ریگرگیٹیشن جتنے بھی آرٹ ہیں ہارڈ ڈیزیز اس کو انشاءاللہ ترام کل سے انکہ آمدے ہیں ٹھیک ہے ان کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ یہ بیسیکل ہوتے کیا ہیں یہ ہوتی کیا ہے ڈیزیز ان کو کیسے پہچاننا ہے یہ کیسے ہوتے ہیں ان کی کاز کیا ہوتے ہیں ان کی پہتہ فیزیالوجی کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہارٹ مرمز کے والے سے کوئی قویشن رہ گیا تو بتائیں مجھے چلیں جی زوم پہ زوم پہ کسی کوئی قویشن رہ گیا چلیں جی اللہ حافظ ڈیزیز موسیقی